بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ ناشتہ کر کے آئیں گھر سے کیونکہ یہاں پہ اوپر کوئی ہوتل بغیرہ نہیں ہوتا کھانے کی بہت کم چیزیں ملتی ہیں وہ میں آپ کو آکے ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں پہاڑ پر اوپر چڑھ کے گارے سور تک جاؤں گا گا گارے سور آپ کو دکھاؤں گا اور اپنے سارا ایکسپریئنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سارا گارے سور میں واقعہ ہوا تھا وہ سارا آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم گارے سور اوپر اس پہاڑ تک پہنچ گئے ہیں اب میں اوپر اس سے چڑھتا ہوں یہ سامنے والی پہاڑی ہے یہ ٹاپ میں وہ جو گول سے پتر پڑے ہوئے ہیں یہاں اوپر جا کے پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف اترنا پڑتا ہے یعنی اس کی بیک سائیڈ میں پھر وہ گار ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے مکڑی نے جالہ بڑھا دیا تھا گار کے آگے اس کو بتری نے انڈے رکھ دیا تھے حضرت ابو بکر صدیق کو ساپنے بھی ڈس لیا تھے یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ آج سے چودہ سو سال پہلے جمعہ کے دن رات کے ٹائم دو ہستیاں مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی ان میں سے ایک ہستی کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کو اللہ تعالی کی طرف سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور یہ نبوت کا چودہ سال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے اس وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیار رہنا جیسے ہی اللہ تعالی کا حکم آئے گا ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے جو کفار لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلوارے لے کر باہر کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے ہم ناؤزباللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور سرہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں خاک پکڑی اور ان کی آنکھوں میں چونکتے ہوئے وہاں سے گزر گئے اور کفار ساری رات وہاں پر کھڑے رہے ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے ہیں اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اس رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر گئے کیونکہ مکہ میں سب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھپنے کی جگہ چاہیے تھی اب اس پہاڑ پر جاتے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو کبھی آگے کبھی پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں اور مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ میری بے بسی ہے ایسا عشق تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں زخمی ہو گئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں پر چڑھ رہے تھے تاکہ کفار لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کوئی انسان پہاڑ پر اوپر چڑھ کے گیا ہے اس وجہ سے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر پہاڑ پر چڑھا نہیں گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی پیلوان ٹائپ آدمی نہیں تھے ان کا کمزور بدن تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندوں پر اٹھایا اور پورا پہاڑ جس پر ابھی ہم اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں یہ پورا پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کس طرح کے پتھریلے پتھر ہیں اس پر چڑھنا کتنا مشکل ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا ہوں اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندے پر بٹھا کر اس پہاڑ پر اوپر تک گئے اور جب غار کے پاس پہنچے تو رات کا اندھیرہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر بٹھا دیا خود غار کے اندر گئے غار کی صفائی کی اور غار میں چھوٹے چھوٹے کافی سارے سراخ تھے سراخ بند کیے لیکن کچھ سراخ باقی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری پگڑی پھاڑی اور سراخ بند کیے لیکن پھر بھی کچھ سراخ باقی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا کرتہ اتارا سراخ بند کیے لیکن پھر بھی ایک دو سراخ باقی رہ گئے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر اندر غار میں بلایا اس ٹائم پر غار میں انہیرہ تھا اور پھر جب تھوڑا وقت گزرا تھوڑی روشنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پگڑی بھی نہیں ہے اور کرتہ بھی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ کی پگڑی آپ کا کرتہ کہاں پر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ سراخ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ خطرہ تھا کہ کوئی چیز اس میں سے نقصان دینے والی نہ آ جائے اس لیے میں نے یہ سارے سراخ اپنے پگڑی اور کرتے سے بند کر دیئے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہوں اور اس سے جنت میں میرا ساتھی بنا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا ہے اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں غار سور پہنچ گئے ہوں اس کی یہ نشانی ہے کہ اس غار کے باہر ایک بڑا سا پتھر ہے دیکھیں اس کے اوپر غار سور لکھا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ غار ہے اس غار کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین دن سٹیک کیا تھا یہی وہ غار ہے جہاں پہ سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا تھا آپ نے سارے سراخ جو تھے وہ تو غار کے اندر بند کر دیئے تھے لیکن ایک سراخ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ رہ گیا تھا اس کے آگے آپ نے پاؤں رکھ لیا تھا جب سامپ نے دیکھا سارے سراخ غار کے اندر بند ہے تو اس نے جہاں پہ آپ کا پاؤں تھا اس سراخ پہ آیا وہاں پہ ڈنگ مارا تاکہ وہ اپنا پاؤں پیچھے کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامپ دیدار کرنا چاہتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے تو جب اس نے ڈنگ مارا تو آپ نے اپنی ٹانگ ذرا سے بھی ہلائی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ٹانگ کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے اگر ٹانگ ہلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی تو سامنے دوبارہ ڈنگ مارا تو ٹانگ نہیں ہلائی آپ رضی اللہ عنہ نے تو درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آنسو نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھے سامنے دنگ مار دیا تو اس کے بعد پھر وہ سارا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس جگہ پر لگایا جہاں پر سامنے دسا تھا تو آہستہ آہستہ کر کے ان کا درد جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد کفار اوپر آگئے تھے غار تک کہاں تک پہنچ گئے تھے ان کے شور کی آواز آگی تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ تو آگئے ہیں اب کیا ہوگا حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی فکر نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی کہ وہ اوپر آگئے ہیں اب کیا ہوگا تو اس لئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہاں پہ قرآن پاک کی آیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو بکر صبر کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ ہے کہ جہاں پہ جب وہ کفار اوپر آئے تھے اللہ تعالی نے مکڑی کو حکم دیا اس نے جالا بنا دیا اور کبوتری تھی وہاں پر تو اس کو حکم دیا اس نے اگدم سے انڈے دے دیا تو وہ اس طرح کی انہوں نے سینیریو بنا دیا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا کافی دنوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا تو کفار اپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہاں پر کوئی آیا ہوتا تو یہ اتنا پرانا ججالا بنایا وہ ٹوٹ جاتا اور یہاں پر انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے پھر واپس چلے گئے تو اس طرح اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اس کے بعد عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں چلے گئے مدینہ کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا مدینہ کے لوگ بہت اچھے تھے اور اس کے آگے کا جو لائف سٹائل تھا وہ سارا اس کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو وہ جنت البقی قبرستان بھی وہاں پر مدینہ میں بنایا گیا تھا مسجد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی وہ ساری ویڈیوز ہیں تو ان کا لنک میں ویڈیو کی رسکریپشن میں شیئر کر رہا ہوں جنت البقی والی ویڈیو بہت اچھی ہے وہ لازمی آپ دیکھئے گا اور اس کے علاوہ جس طرح غارے سور کی ویڈیو بنائی ہے غارے ہرا کی بھی ویڈیو ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا تو پھر ملیں گے نیس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ